موسیقی خواتین حضرات آج چھٹویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا یہ لا يحب اللہ کے نام سے مشہور ہے اس میں دو سورتیں آتی ہیں ایک سورہ نساء جس کا بقیہ حصہ ہے اور ایک سورہ مائدہ سورہ نساء پر کل بھی گفتگو ہوئی جس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے منافقین سے خطاب کیا اور بتایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی دھوکے میں ڈال رکھا ہے یہ آخرت کے دن جہنم کے سب سے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے پھر اس پارے کا اختتام اس آیت پر ہوا ما يفعل اللہ بیعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرن علیمہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم کو سزا دے اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو وہ بڑا قدردان ہے وہ بڑا جاننے والا ہے جب یہ آیتیں آگئیں اور منافقین کے بارے میں تفصیل سے تفسرہ آگیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں انہیں گمان ہو یا پتا چل جائے کہ یہ منافقین میں سے ہیں ان کے خلاف کوئی نازیبہ بات کرنے لگیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کا یک بڑا سنہرہ اصول بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا الا یہ کہ وہ مظلوم ہو مظلوم کو اجازت ہے وہ حکمران کے خلاف بول سکتا ہے مظلوم کو اجازت ہے اگر کسی نے تجارت میں اسے دھوکہ دے دیا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ورنہ عام انسانی سماج میں اجتماعی زندگی میں یہ بات مناسب نہیں کہ لوگوں کے خلاف باتیں کی جائیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی اور کہا کہ ہا مظلوم ہوتا ایک الیک بات ہے ورنہ اللہ تعالیٰ زبان کی بدگوئی کو پسند نہیں کرتا برائی بیان کرنا پسند نہیں کرتا سماج میں لوگ ایک دوسرے کی خلاف برائی بیان نہ کریں حضرات سورہ نسا کا مطالعہ جاری ہے یہ بات میں ارس کر دوں کہ سورہ نسا کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مجھے پڑھنے کو ملا وہ آپ کے شورہ کے عرقان کو یا بڑے صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ پانچ سورتوں کا مطالعہ بغور ہونا چاہیے ان میں سے ایک سورہ بقرہ نمبر دو سورہ نسا نمبر تین سورہ توبہ نمبر چار سورہ حج اور نمبر پانچ سورہ نور آپ اگر غور سے مطالعہ کریں گے تو یہ پانچ سورتوں کے اندر سماج کے مختلف طبقوں کا بھی تعریف کرایا گیا ان میں سے وہ طبقے جو سماج کے لئے مزیر ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جائے ان سے کیسے نمٹا جائے یہ بھی بتایا گیا کفار کے ساتھ کیسا برتا ہو ہو مشرقین کے ساتھ کیسا ہو سلوک یہود کا رویہ کیا ہے عیسائیوں کے ساتھ کیسا ہو منافقین کے ساتھ کیسا ہو پہشگوئی کرنے والوں کے ساتھ کیسا ہو رویہ کیا ہو افراد کا بھی سماج کا بھی اور ریاست کا بھی ان صورتوں کے اندر تفصیل سے بتایا گیا بالخصوص یہ صورت جس کا مطالعہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں انفرادی زندگی کے سلسلے میں بہت سنہرے اصول دیئے گئے اس میں گھرے لو زندگی کو حسین بنانے کی اللہ تعالیٰ نے کچھ نکات بیان فرمائے معاشی زندگی کو کن بنیادوں پر استوار کیا جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس میں سماجی زندگی کی بہبودی عورتوں کا ایمپورمنٹ اور سماج میں وہ طبق ہے جو اسلامی سوسائٹی کو یا مسلم صفحوں کو اندر سے پھارنا چاہتے ان سے کیسے چوکننا رہا جائے یہود اور عیسائی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ریشہ دوانیا کرتے تھے ان کا تعروف کروایا گیا سماج کے مختلف طبقوں کا بھی تعروف کرایا گیا اور انفراجی زندگی سے لے کر سیاسی اور سماجی زندگی تک کے لئے بہت سے اصول اور نکات بیان کیے گئے اس صورت کے اندر جس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے تفسرہ فرمایا اور ان کے جرائم گنوائے ان کا چار چھیٹ پیش کیا جیسے کہ سورہ بخرا میں پیش کیا گیا بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں رسولوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یہ تیہ کرنا چاہتے کہ رسول کون بنے اور کون نہ بنے کس قبیلے سے رسول آئے کس قبیلے سے رسول نہ آئے اور پھر رسولوں کے درمیان بھی یہ تفریق کرتے ہیں بعض کو انہوں نے مانا بعض کو نہیں مانا بعض کو انہوں نے قتل کیا ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچڑے کی پوجہ انہوں نے شروع کر دی میساق کو انہوں نے توڑا جو اللہ تعالیٰ نے احد ان سے لیا تھا شہر میں داقل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے ہتت ان ہتت ان کہتے ہوئے جانے کے لئے مریم پر بہتان لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانست میں سلیپ پر چڑا دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ان کو انہوں نے قتل نہیں کیا ان کے لئے معاملہ متشبہ بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ورنہ ان کے یہ سب جرائم پھر یہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہت سوالات کی آپ سے بھی سوالات کرتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تو کیسے کیسے سوالات کی کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ سے کہا کہ قرآن جیسی ایک کتاب تم پر نازل ہو رہی ہے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ اور اس طرح کے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرتے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ ان کی عریش دوانیہ اور ان کی اشرارتیں بہت قدیم ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باہیات ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا یہ کتاب حق ہے اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے فرشتے گواہ ہیں رسول گواہ ہیں ان سب کو ہوتے ہوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں انہیں معلوم ہیں انبیاء کی ساری جو سیریز ہے اس سے واقفیت تھے اور انہوں نے جو پیغام دیا بیعین ہی وہی پیغام ہے بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور دیگر انبیاء کا نام اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا اور بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام حارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نسل میں اور جو نبی پیدا ہوئے ان سب کا جو پیغام تو وہی پیغام آپ کا بھی ہے سب جانتے بوچھتے ہیں آپ کے پیغام کا انکار کر رہے ہیں اگر ذرا برابر ان کے اندر سیریس نس ہوتا مذہبیت ہوتی مذہب کے بارے میں یہ لوگ سنجدہ ہوتے تو یقیناً قرآن کا مطالعہ کرتے اور معلوم کر لیتے کہ کوئی جوہری فرق قرآنی تعلیمات میں اور ان تعلیمات پر موجود نہیں سوائے اس کے شریعت کے آقام بدلیں ورنہ توحید رسالت آخرت انسانی زندگی کی فلاح و بحبودی کیلئے اللہ تعالی سے وابستہ ہونا ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی یہ تمام امور تمام مذاہب کے اندر جن نبیوں کا تذکرہ آیا سب قاماً تھے ان سب کو جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کرویا اختیار کیا یہ سارے جرائم کو اللہ تعالی نے گنایا اور کہا کہ اور آخرت میں بھی ہاں قرآن کا یہ رویہ دیکھی بار بار اچھے اہل کتاب کا وہ تذکرہ کرتا ہے ان میں سے بعض اہل کتاب اچھے لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب کو حق سمجھتے ہیں اور اس کی طرف لپک کر آتے ہیں پھر اس کے بعد یہود اور عیسائی دونوں پر تفسرہ ہے کہا کہ دین میں غلو نہ کرو دین میں غلو نہ کرو عیسائیوں نے بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کے بارے میں غلو کیا تھا غلط بات کہی تھی حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ تعالی کا بیٹا قرار دیا تھا تو یہ ساری باتوں اللہ تعالی نے نفی کی اور کہا کہ ایسا نہ کہو وہ تین میں سے ایک نہیں ہے اللہ تعالی اکیلا ہے واحد ہے معبود ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے ہیں وہ خدا نہیں خدا کا بیٹا نہیں نعوذ باللہ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درہاں برابر آر نہیں ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی عبادت کریں اور وہ خدا کی عبادت کرتے ہوئے انہی کوئی شرم لاحق نہیں تھی اس لئے کہ ان کا وہی مقام تھا بندے تھے وہ اس کے بعد دعوت دی گئی کہ اللہ تعالی نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی طرف آؤ اسے تھام لو تمہارے لئے اس میں سیداراستہ موجود ہے یہ آیت نمبر 175 پر بنی اسرائیل یعنی عیسائی اور یہودی دونوں پر تفسریں ہیں اور دونوں کو رعاست دعوت دی گئی اور اس پر یہ بات ختم ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ایک آیت جو بعد میں انیکجر کی حیثیت رکھتی ہے میراث کا جو قانون آیا اس میں ایک سوال لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اگر کوئی مرنے والا مرے اور اس کے پیچھے اس کی بیوی نہ ہو بچے نہ ہو کلالا جسے کہتے ہیں تو پھر اس کے بھائی بہنوں میں میراث کی کیسے تقسیم ہونی چاہیے یا عورت مرے اس کی شادی نہ ہوئی ہو یا اس کا شوہر نہ ہو جب وہ مرے تو اکیلی مرے تو اس کے بھائی بہنوں میں میراث کی تقسیم کن بنیادوں پر ہوگی لوگوں نے سوال کیا تو اللہ تعالی نے اس کا فتوہ دیا اور جواب دیا اس پر سورہ نساء قتم ہوتی ہے اس کے بعد دوسری سورت اس پارے میں شروع ہوتی ہے لا يحب اللہ کے اس پارے میں سورہ مائدہ سورہ مائدہ کی شروعات احد کی پابندی کے حکم اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اہلی کتاب پر اللہ تعالی نے بہت سخت تفسرہ کیا اور اگر ان کے تمام جرائم کو آپ اگر پوچھیں کہ ایک لفظ میں بیان کر دیا جائے عیسائیوں کے سلسلے میں بھی اور یہودیوں کے سلسلے میں بھی تو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے ان کے جرائم کو تو وہ ہے نقض احد جو احد انہوں نے کیا تھا اسے توڑ دیا اس لئے اس سورت کی شروعات میں ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود جو احد جو وعدے جو کوویننٹس جو ٹریٹائز جہاں کہیں خدا سے رسول سے حکومتوں سے بندوں کے درمیان کرتے ہو تم اسے وفا کرو اسے پورا کرو اس سورت کی شروعات احد وفا کرنے سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس سورت میں شریعت کے احکام بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر گیارہ تک کچھ شریعت کے قوانین بیان کیے گئے ان میں سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے کھانے کی کیا کیا چیزیں حلال کی ہیں سمندر کے بھی اور خوشکی کے بھی حرام کھانے کیا ہیں اس کا بھی ذکر کیا جو اس سے پہلے سور بخرہ میں جس کا تذکرہ گزر چکا ہے شعائر اللہ کا احترام کرنے کا حکم دیا شعیرہ کی جماح شعائر اللہ تعالی کے سائنز ہیں سمبلز ہیں جو قابل احترام ہیں جیسے مکہ شہر ہے یا مزید حرام ہے مسجد کوئی مسجد ہو یا حج حاجی حج کا جانور جس جانور پر بیٹھ کر حج کے لئے جا رہے ہیں یا قربانی کا جانور یہ سب شعائر اللہ ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے ان کا احترام اللہ کا احترام ہے ان کا احترام شریعت کا احترام ہے اس لئے مسجد کا احترام ہونا چاہیے مینارے کا احترام ہونا چاہیے اعزان کا احترام ہونا چاہیے نماز کا احترام ہونا چاہیے قابت اللہ کا احترام ہونا چاہیے قرآن کا احترام ہونا چاہیے یہ سب شعیرہ ہیں دین کے سمبلز ہیں ان کا احترام دین کا احترام ہے یہ تیسرا حکم آیا چوتھا حکم یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لئے جو چیزیں تمہارے حلال کی ہیں ان میں سے یہ بات بھی یاد رہے کہ اہل کتاب کا کھانا اور ان کا زبیحہ بھی تمہارے لئے حلال ہے مشرقین کا زبیحہ نہیں ہے مشرقین زباہ نہیں کرتے اور اللہ کا نام نہیں لیتے لیکن اہل کتاب کا کھانا اس زمانے میں بھی حلال تھا آج بھی جب آپ ٹرائول کرتے ہوں فلائٹ وغیرہ میں جاتے ہوں اور آپ کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ حلال کھانا ملے گا تو آپ کوشر میل آرڈر کر دیں گے تو کوشر میل بسیکلی اہل کتاب کا زبیحہ ہوتا ہے حلال زبیحہ ہوتا ہے اور بہت سٹرٹ گائیڈ لائنز فالو کرتے ہیں اس کے بعد وہ کھانا فلائٹ میں آتا ہے تو کوشر میل آج بھی مسلمان جب ٹرائول کرتے ہو اور انسیٹینیٹی ہو کہ حلال کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے تو اسے پریفر کیا جاتا ہے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں انتہ نکاح کیا جا سکتا ہے اس پر علماء کی بحث سے ایک زمانہ تھا وقت کی ضرورت تھی مدینے میں اہل کتاب ہوتے تھے تو مرد کو اجازت تھے کہ اہل کتاب عورت سے شادی ہو لیکن اس کا وائس ورسہ ایک مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب مرد سے شادی کریں بعض علماء کا کہنا ہے کہ آج بھی یہ قانون جاری ہے لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں انہوں نے اس پر پابندی لگا دی اور بتا دیا کہ ایک زمانے کی شروعات میں اس کی اجازت تھی اب جب کہ مسلمان ہر طرف موجود ہیں اسلام پھیل گیا ہے تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو برحال یہ اختلافی مسئلہ ہے یہ نمبر چار ہے نمبر پانچ بتایا گیا کہ نماز کے لئے غسل کرو جب تم اپنی بیویوں سے ملاقات کرو یا حاجت کے لئے ٹائلٹ جا کر آؤ تو اس کے بعد تمہیں عضو کرنا چاہیے اور بڑی حاجت ہو تو غسل کرنا چاہیے اور عضو کرنا چاہیے عضو کے غسل کے اور تیمم کے مسائل بیان کیے نمبر چھے تیمم غسل اور عضو ایک جگہ پھر نیکسٹ نمبر پر چھے نمبر پر بتایا کہ تیمم کرنا چاہیے میٹی سے پاکی حاصل کرنی چاہیے اگر مریض ہو یا پانی میسر نہ ہو ساتھ میں نمبر پر محارب کی سزا بیان کی گئی یعنی وہ فرد یا وہ گروہ جو سٹیٹ کے ساتھ کانفرنٹیشن کرتا ہو سیڈیشن کا چار جس پر لگ جائے اور آج کی طرح نہیں ہے کہ جو کوئی حکومت کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اس پر سیڈیشن چارچ لگا دیا جاتا ہے ایسا نہیں بلکہ حکومت کے خلاف سازشیں کرے ملک کو توڑنی کی سازشیں کرے اس طرح کی جو گروپ حرکت کرے گا یا فرد حرکت کرے گا اس کی سزا یہ بتائی گئی کہ اسے بہت ہی سختی کے ساتھ ختل کیا جائے گا ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے پیئر کارٹ کر یا کوئی بھی سزا ہو جو سخترین سزا ہو وہ سزا دی جائے گی جو ملک کے اندر فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرے نمبر آٹھ وسیلے کی سلسلے میں بتایا گیا کہ اسلام میں وسیلے کی اجازت تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو وسیلے کے جو جائز طریق ہیں علماء نے جو لکھیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اس وقت دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے جو وسیلہ طلب کیا جاتا ہے وہ اس کے اسماعِ حسنہ کا تذکرہ کرنا پروردگاہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو ستار الہیوب ہے غفار الذنوب ہے اپنے بندوں کا نگران ہے اپنے بندوں کا مہائمن ہے اپنے بندوں کی حاجتوں کو تجانتا ہے دلوں کی حالت کو تجانتا ہے اس کے اسماعِ حسنہ کا وسیلہ دے کر دعا کرنی چاہیے یا یہ بتایا گیا کہ انسان کے پاس کوئی نیک عمل ہو تو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے جیسے کہ تو ایک نیک کام کرتے ہوئے دعا کرتے جا رہے تھے کہ پروردگار ہماری اولاد میں سے یعنی اسماعیل کے اولاد میں سے ایک نبی اٹھا تو نیک کام کا حوالہ یہ بھی ایک وسیلہ ہے اپنے نیک کام کا تین غار والوں کا واقعہ حدیث میں آتا ہے اس میں بھی تین غار والوں نے یہی کیا کہ جب ان پر ایک مسیبت آگئی تو اس مسیبت سے نکلنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ایک بندے نے دعا کی اور اس نے زندگی میں جو نیک کام کیا جو خالصتن اللہ تعالیٰ کے لئے تھا اس کا حوالہ دے کر انہوں نے دعا کی تو اس کے نتیجے میں چٹان ہٹ گئی اور ان کا راستہ نکل گیا تیسرا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ نیک بندے ہوں جن کے بارے میں ہمارا گمان ہوگی اللہ تعالیٰ سے وہ قربت رکھتے ہیں قرب الہی کے لئے دور دھوپ کرتے رہتے ہیں یا کوئی حج کے لئے جا رہا ہے تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے لئے بھی دعا کر دیجئے چونکہ حج کے لئے جا رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ حاجی کی دعا سنتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی معاملہ حل ہو جائے تو یہ سب وسیلیں ہیں اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے وسیلیں ہیں قرب الہی پیدا کرنا چاہیے قرب الہی کے جو جائز طریقے ہیں انہیں اپنانا چاہیے نمبر نو چور کی سزا بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا یاد رہیں کہ چور کی سزا اس وقت ہے جبکہ معاشرے کے اندر چوری کرنے کے لئے گنجائش نہ ہو مال کی فراوانی ہو عدل و انصاف ہو معاشی مساوات ہو ایکول اپرچونیٹیز ہو جاب کے لئے ریسورس کا ایکوٹیبل ڈسٹیبیوشن ہوتا ہو زکاة کے رقم معاشرے میں تقسیم ہوتی ہو حکومت کی طرف سے لوگوں کے لئے بہت سے فنڈز مہیا کیے جاتے ہوں ان تمام احتمام کے باوجود جب کوئی آدمی چوری کے طرف راغب ہوتا ہے تو اس کی سزا یہ بتائی گئی کہ اس کے ہاتھ کاتے جائیں لوگوں کے پسمندر نہیں معلوم یا کانٹیکس نہیں معلوم اور وہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں وہشیانہ ہیں حالانکہ نہیں اور سے دیکھیں گے تو اسلام پہلے انصاف کرتا ہے اخلاقی تعلیم دیتا ہے حالات کو سازگار بناتا ہے اور اس کے باوجود اگر کوئی جرائم کرتا ہے تو اسے سزا دینے کے سلطلے میں شریعت کا خانون آیا یہ نو قانون شریعت کے آئے جس میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ نسا میں زیادہ تر سوشل لاز تھے پرسنل لاز تھے فیملی لاز تھے لیکن اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے پینل لاز ہیں پینل قوانین ہیں کریمینل پروسیجر کورڈ ہیں شریعت میں دونوں چیزیں قانون کے لئے ضروری ہیں ایک طرف ذاتی مسائل پرسنل لاز اور فیملی مسائل اس پر اہنمائی ہو اور دوسری طرف سوسائیٹی کو محفوظ رکھنے کے لئے کریمز سے یہ کریمینل پروسیجر کورڈ یا پینل لاز بھی آنے چاہیے پینل کورڈ بھی آنا چاہیے اس صورت کے اندر یہ دراصل آپ دیکھیں گے خوران میں جب ہم کہتے ہیں کہ مسننہ صورتیں ہیں صورتیں جوڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں تو دونوں صورتیں مل کر شریعت کا پورا ایک نظام پیش کرتے ہیں لیکن پہلی صورت کے اندر ایک ایسپیکٹ ہے دوسری صورت کے اندر قانون کا دوسرا ایسپیکٹ پیش کیا گیا ہے حضرات ہم بحث کر رہے ہیں سورہ مائدہ پر اور یہ سورہ مائدہ چھٹے پارے میں ہے اور اس کے پہلے حصے میں آیت نمبر ایک سے گیارہ تک جو قوانین آئے ہیں شریعت کے اس کا ذکر میں نے کیا اب اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے بنی اسرائیل اور ان کے رویے کی سلسلے میں تین مرتبہ ایک آیت ڈیفرنٹ انداز میں پیش کی گئی ہے وَمَا لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَمُ الْكَافِرُونَ فَأُلَائِكَمُ الْفَاسِقُونَ فَأُلَائِكَمُ الظَّالِمُونَ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب یہ قانون کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ حاکم ہے اسی کو زیبہ دیتا ہے کہ بندوں کے لئے وہ قانون تجویز کرے سزا بھی اگر تجویز کرے تو صرف رب کو یہ حکم پہنچتا ہے یہ حق پہنچتا ہے رب کو صرف یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حکم دے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور غلط کس لیمٹ تک قابل معاف ہے اور کس لیمٹ کے بعد پنشبل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اس میں بتایا اللہ نے جو نازل کی ہے اس کے خلاف جو لوگ کریں گے ان کے بارے میں کوئی شبا نہیں ہونی چاہیے وہ کافر ہیں وہ فاسق ہیں وہ ظالم ہیں حضرات صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کی اس حیثیت کو فراموش کر دیا ہمارا جو دین ہے وہ بہت مریضانہ ذہنیت اس کے اندر موجود ہے جو کی آنا تصور اس کے اندر پایا جاتا ہے اس کے اندر وہ اسلامی کے سپریٹ نہیں ہے ہماری عبادتوں میں ہم نے بعض چیزوں تک اسلام کو محدود کر دیا یہ ہمارا خصور ہے قرآن کا نہیں ہے قرآن تو ہمیں سیاسی حکم بھی دیتا ہے معاشی حکم بھی دیتا ہے پروپرٹی کی تقسیم کا بھی حکم دیتا ہے حکمرانوں کو کیسے ہونا چاہیے یہ بھی بتاتا ہے حکومت کس کے حوالے کی جانی چاہیے یہ بھی بتاتا ہے بہت سے قوانین بتاتا ہے جسے ہم نے فراموش کر دیا رمضان کا یہ مہینہ آیا ہے ہم قرآن کا مطالعہ بغور کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن کے ان تمام امور پر ہمیں اثر انو غور کرنا اور ہماری پوزیشن کو ٹھیک کرنا چاہیے تین مرتبہ کہا ایک مرتبہ تورات کے حوالے سے کہا کہ ہم نے تورات میں یہ اور یہ باتیں لکھیں اور لوگوں نے اس کے خلاف کام کیا ان کے پاس کوئی زانی کا کیس آتا مالدار ہوتا تو اس کے لئے اس میں ہیلے تلاش کر کے اسے ہلکی سزا دیتے اور کوئی چھوٹا آدمی آتا سماج کا تو اسے کڑی سے کڑی سزا دیتے یہ ہیلہ بازی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے تورات میں جو بات نازل کر دی گئے اس کے مطابق تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے پھر عیسائیوں کے دذکرہ کیا پھر وہاں یہی کہا کہ جو انجیل میں اللہ تعالی نے نازل کیا وہ تمہارے لئے قابل اتباع ہے تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں موجود ہے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے جو اللہ تعالی کی نازل کردہ آیات پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ ظالم اور کافر ہیں پھر اس کے بعد قرآن کا حوال آیا تین مرتبہ اللہ تعالی نے یہ یاد دلایا اور اس کے بعد اس کی صفات بدل دئے گئے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے یہود کی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ نمبر ایک یہ ہے کہ یہود اور نصارہ ان کی رشد وانیا اور شریعت کے خلاف ان کا کھلوار اور ان کا مزاج یہ سب جب آیاں ہو چکا ہے تو انہیں دوست نہ بناو انہیں رازدار نہ بناو انہیں اپنا سرپرس نہ بناو اور اگر تم انہیں سرپرس بناوگے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی تم پر ڈیپنڈ نہیں کرتا اللہ تعالی تم کو ہٹائے گا ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ تعالی سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنی دین کی خدمات لے گا دوسری بات یہ اللہ تعالی نے بتائی کہ دین کو کھیل مزاق نہ بناو سیریس لینا چاہیے دین کو دین کا کھیل مزاق یہی ہے کہ شریعت کے ساتھ وہ کھلوار کرتے تھے شریعت کے حکام کو چھپا دیتے تھے شریعت کے بڑے حصے کو انہوں نے پراموش کر دیا تھا شریعت کا ایک چھوٹا حصہ جو ان کے لئے سیف زون میں رکھتا ہو اور ہلکے پھول کے ہوں اس پر وہ کام کرتے تھے اور خاص کر میں نے آپ کو بتایا کہ زنا کے سزا کے سلسلے میں بھی کہ اس طرح سے وہ شریعت کا کھیلوار کرتے تھے تو کہا کہ دین کا مزاق نہ بناو دین کا کھیلوار نہ کرو دین کو سنجیدہ طور پر لو دین کو سیریس لو اور دین کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالی کی جو تعلیمات ہیں قرآن کی جو تعلیمات ہیں کتاب الہی کی جو تعلیمات ہیں اس کے سلسلے میں تمہیں سنجیدہ ہونا چاہیے تمہاری ذمہ داری ہے تم کو اللہ تعالی نے امین بنایا ہے اہلِ کتاب کو ہٹانے کے بعد اب تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے امامت کا درجہ عطا کیا پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کہ کس طرح سے انہوں نے ان کی قوم کو کہا جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لئے کہ غلامی میں زندگی بسر کرتے کرتے تمہارا عظم اور حوصلقت ہو چکا ہے تمہارے اندر اب جان فشانی کہ سلطلے میں کوئی حمد نہیں ہے اب تم ہر چیز آسانی اور سہولت سے چاہتے ہو تمہارے اندر جرات نہیں ہمت نہیں جاؤ جہاد کرو تو فلاں ملک تمہارے لئے فتح ہو جائے گا تو ان کی قوم نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو اور جب وہ بستی فتح ہو جائے تو ہم آ کر براجمان ہو جائیں گے ہم میں ہمت نہیں ہے ہم جا کر لڑائی نہیں کر سکتے دنیا میں یہ حق کے لئے کسی بھی قربانی کے لئے تیار نہیں تھے امت مسلمہ کو کہا گیا کہ حق کی سربلندی کے لئے ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب تم اس کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور تقریر کا بھی تذکرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل کتاب سے دونوں سے کہا گیا تفصیل سے ہے ایک اور جگہ کہا دونوں کو کہا کہ کاش اہل کتاب تورات کو نازل کرتے کاش اہل انجیل انجیل کو دنیا میں نافذ کرتے تو آسمان سے بھی رحمتیں برستی رسم برستا برکتوں کا نزول ہوتا اور زمین بھی اتنے خزانے کھول دیتی مگر تم نے ایسا نہیں کیا تورات کو نافذ کرتے انجیل کو نافذ کرتے یا وہ چیز جو اللہ تعالی نے نازل کی قرآن اسے نافذ کرنا اسے امپلیمنٹ کرنا اسے قائم کرنا یہ امتوں کی شرعی اور دینی ذمہ داری ہے بہت سے لوگ اس سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں کہا کہ نہیں اس کو قائم کرو حضرت موسیٰ کی ایک تخریر تورات میں ہے کہ اہل کتاب سے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے کہنے کی مطابق زندگی بسر کرو تمہاری تجارت تمہاری معیشت تمہاری خاندانی زندگی تو سنو کہ تمہارے گودام میں اللہ تعالی برکت دے گا تمہاری ٹوکریوں میں اللہ تعالی برکت دے گا تمہارے مویشے میں اللہ تعالی برکت دے گا تمہاری کھیتیوں میں اللہ تعالی برکت دے گا تمہارے باغات میں اللہ تعالی برکت دے گا دعا کی انہوں نے تفصیل سے اور کہا کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے اگر کتاب کو تم نافذ کرنے کا جذبہ نہ رکھتے ہو قرآن کو نافذ نہ کرو تورات کو نافذ نہ کرو انجیل کو نافذ نہ کرو ہر قوم کو کہا اگر تم نافذ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی یہ ذمہ داری بتائی گئی حضرات تورات آج بھی اگر اس کی تعلیمات لوگ نافذ کریں گے تو دنیا سے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے کہیں بھی تورات کے اندر آپ کو شرک کی تعلیم نہیں ملے گے ظلم کی تعلیم نہیں ملے گے تو کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ آتی ہی دنیا میں امپلیمنٹ ہونے کے لئے پڑھ کر چوم کر تاکھ میں سجا کر اٹھا کر رکھنے کے لئے نہیں آتی تو اس طرح سے یہ پارا قتم ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اگر ایسائیوں سے کہا کہ غلو نہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار نہ دو ان کی ماں کو جو خدائی کا درجہ نہ دو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے آپ کو تعجب ہوگا یہ لفظ کیوں استعمال ہوا خدائی نہیں ہے جو کھانا کھاتے ہیں گویا وہ اپنے جینے کے لئے انرجی چاہتے ہیں کھانا چاہیے ان کو جو کھانا کھائے گا وہ خارج بھی کرے گا فضلات کو تو کیسے وہ خدا ہو سکتا ہے جو جینے کے لئے سروائیول کے لئے کھانا کھائے فضلات خارج کرے انرجی چاہیے اللہ تو حی قیوم ہے زندہ بھی ہے اور اپنے آپ سے زندہ ہے زندہ رہنے کے لئے کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہے ہم زندہ رہنے کے لئے سورج پر ڈیپینڈنٹ ہے ہوا پر ڈیپینڈنٹ ہے کھانے پر ڈیپینڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا تو بار بار کہا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اور اس کے بعد نصارہ میں سے بعض اچھے لوگوں کا ذکر کیا بالخصوص نجاشی کی طرف اشارہ ہے کہ یہود سخت ہی تمہارے خلاف البتہ نصارہ وہ ان کے اندر نرم لوگ پائے جاتے ہیں جیسے کہ نجاشی تھا آج بھی ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اسلام کے سلسلے میں نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اس پر یہ پارا ختم ہوتا ہے انشاءاللہ یہ مضمون کل بھی جاری رہے گا آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين